بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد بے قدر اسنہی وجمالہی سرکار ورس باگ رحمت اللہ علیہ نے کل سترہ حج کی اور تمام حج آپ نے اس سادگی سے کیے تو نہ تو مریدوں کا کافلہ آپ کے ساتھ تھا نہ کوئی خادم ہم رکاب تھا نہ کوئی سامان سفر تھا نہ سواری کا خیال کیا نہ موسم کی خرابی کا غم نہ راستے کی مشکلات کا کھٹکا جب عشق الائی نے جوش مارا عاشق صادق نے اپنا کمبل اٹھایا اور پیدل دیار حبیب کی طرف چل دیئے مکہ کے راستے ہر ذرے کو آنکھوں سے لگایا اور رائے مدینہ کے ارخار کو سر کا تاج بنایا سرکار ورس باگ رحمت اللہ علیہ فرما دے تھے کہ خانہ کابی کی زیارت کا شوق تو سب ہی کو ہوتا ہے مگر صاحب خانہ کے دیدار کا شوق اظہار میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جلک ہے تیری سب واحدوں کی باقی رگیں بیاں ہیں سرکار ورس باگ کا یہ مشہور واقعہ کتاب حوالہ ہے مشکات الانکانی اور آفتابیں ولایت سرکار ورس باگ رحمت اللہ علیہ اس ذوک و شوق کو اس قدر کسر سے حج کرنے کے باوجود آپ نے اپنے نام کے ساتھ کبھی حاجی کا لفظ نہ لکھوایا تھا نہ کبھی خود کو حاجی کہلوایا مگر من جانب اللہ ایسی شورت عام ہوئی کہ سالی مخلوق خدا آپ کو از خود حاجی صاحب کہنے لگی ہندو باقیزان کے کسی حصے میں چلے جائیں جہاں فقرہ کا ذکر ہوگا تو حاجی صاحب سے مراد صرف اور صرف حاجی وارث علیشہ صاحب کی ذات اگرامی ہوگی حقیقہ یہ ہے کہ رب کعبہ نے احرام کی طرح حاجی صاحب کا موضوع خطاب بھی آپ ہی کی ذات خاص کے لیے مقصود کر دیا تھا چنانچہ پہلے آج کے موقع پر آپ نے جو احرام باندھا تو اس میں وہ تجلیات الائی نظر آئیں کہ پھر اس آشکانہ لباس کو آپ نے کبھی اپنے جسم سے جدا نہ کیا اس کے ساتھ حج بیعت اللہ کی تمام پابندیوں کو امیشہ کے لیے اپنے اوپر حاوی کر لیا گوئے حاجی صاحب کی بلا نے اپنی ساری عمر ہی لباس حج میں حالت حج کے اندر گزار دی اور اس طرح زندگی برفیوز آتی حج سے سرشاہ رہے آخر احرام شریف یہ سلسلہ وارثے کا خرقہ خاص قرار پایا نیز اسی نسبت خاص کے سبب جو صحیح نہ وارث پاک کو رب کعبہ کے ساتھ حاصل تھی وارثیں کو حج کی سعادت زیادہ حاصل ہوتی ہے چنانچہ اپنی تدارت کے لحاظ سے ہر مقام پر وارثوں میں حاجی زیادہ ملیں گے سرکار وارث پاک رحمد اللہ علیہ نے چودہ سال کی عمر میں رمضان شریف کے روزوں کے بعد شیش عید کے روزے رکھے تو اسی سلسلے میں دائم علصوم ہو گئے اور یوم مثال کے روزے رکھے تو دوسرے تیسری اور کبھی پانچ میں دن روزہ افتار کرتے تھے اور جب آپ نے اجازم مقدس کا سفر کیا تو متواتر سات سات روز کے بعد افتار فرماتے تھے مسلسل اٹھارہ سال تک آپ اس طرح ہفت روزہ افتار فرماتے رہے افتار بھی نیایت کلیل اور سادہ غزار سے ہوتا تھا سالہ سال گولر کی ابلیو ترکاری سے بھی افتار فرمایا آپ یہ سنت عزر مخدوم علی صابر کلیری کی ادا فرماتے تھے کیونکہ طبعا آپ کی کفیات عزر صابر کلیری سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی تھی چنانچہ سلسل صابریا میں عزر صابر صاحب کے بعد اگر کوئی مقدس آدھ اسپائی کی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف عزر تاجی وارث علی شاہ صاحب ہی کی ذات ہے لو شما حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آتا ہے سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ سنت کی پہلوی میں آپ فرما دے تھے کسرت انوافت سے آپ کی پاؤں مطروم ہو کر پھٹ جاتی اور ان سے خون بینے لگتا تھا زندگی بار سنت کے مطابق ہمیشہ سیدھی کروٹ لیٹے رہے جس سے سیدھے پہلو پر زخم کے نشان پڑ گئے تھے خانہ خواہ برائے نام مچھکا مگر سنت کے مطابق خلال ضرور فرمایا سنت کی پابندی کی طور پر دن میں قلولہ بھی فرماتے خوالات کیسے ہی ناساتگار ہوتے آپ بہرحال میں سنت پر عمل فرماتے چنانچہ سخترین سردی کی موسم میں بھی جمعہ کے دن گھسل فرماتے حتیٰ کہ جمعہ کو بارش بھی ہو رہی ہوتی تب بھی آگ گھسل فرماتے سنت کی باریکوں پر آپ کا عمل تھا چنانچہ ریش مبارک میں روزانہ بقائدہ طور پر شانہ ہوتا تھا سنما بھی ہیں سنت کے مطابق سیدھی آنک میں تین سلائی اور الٹی آنک میں دو سلائی لگایا جاتا تھا آپ نے کسی سنت میں کبھی ذرہ پر رد و بدل پسند نہ فرمایا تین دن سے زیادہ کبھی کسی کے ہام ایمان نہ ٹھہرے اور اپنے مزمان سے کسی فرمائش تک کا اشارہ نہ فرمایا غرض یہ کہ اعتبار سنت کو آپ نے اپنے عمل سے اس نقطہ روحی تک پہنچایا جو اسلاف کا مہراج کمال ہے رکار ورس پاک رحمت اللہ علیہ کے خانے پینے کی عداب سے متعلق جب کبھی آپ کو پیاس لگتی تو آپ رحمت اللہ علیہ نہ فرماتے کہ پانی لاؤ یا پانی پیلا دو کیونکہ اس میں سوال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے آپ تو سنت کے این مطابق فرماتے پانی پی لیں یا پانی پی لو اگر خادم نے ارض کیا کہ ابھی تو آپ نے پانی پیا تھا تو آپ چھپ ہو جاتے اگر وہ پانی پلا دیتا تو پی لیتے اس سے آپ کے کمال درجہ کی تسلیم و رضا کی شان ظاہر ہوتی ہے ہمیشہ سنت کے مطابق سر ڈام کر اور اکرم ویٹ کر خانہ تناول فرماتے لذیذ خانوں کی طرف کبھی رغبت نہ فرماتے پہلے ہی معلوم کر لیتے کہ دال کس میں ہیں یا پھر شوربے کے پیالے میں روٹی توڑ کر بنا لیتے جسے تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر والتان سے تعبیر فرمایا ہے مرید بڑے چاو سے امدہ امدہ خانے پکوالاتے ان سب کا دل رکھنے کے لیے آپ سب خانوں میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک پیالے میں گوڈ مرڈ کر لیتے پھر ایک دو لکمیں تناول فرما لیتے جس سے کسی خواہ ذائقہ کا پتہ نہ چلتا خیر زبانے میں زبان سے ذائقہ کی لذت کا احساس ہی فنا ہو گیا اکثر ایسا ہوا کہ مریدوں کے خوشی خاطر دو چاول چکھے اور شکریہ کے طور پر فرمایا دال اچھی پکی ہے صوفیہ اکرام نے اسی کو تر کے صادق کہا ہے جو مجاہدہ بہت سکتا ہے کسی کسی کو خوش نصیب کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے سرکار ورس پاک رمطلالے کے غزائت بہت سادہ اور نیاد کلیل تھی جس کی مقدار شروع میں پانچ تولہ تھی جس میں کمی ہوتے ہوئے انیسوں میں یومیا غزا صرف ایک تولہ کے قریب رہ گئی وہ بھی خادم کی زد سے خواہی اور ورنہ ہفتہ ہفتہ بر کچھ نہ چکھا اصل میں آپ کی غزائت ذکر علائی تھی سرکار ورس پاک رمطلالے کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار اکتس لکنوں کے مکشور بزرگ شیعہ امینہ کے مزار پر فاتح خانے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے شیعہ فضل حسین صاحب ورسی آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا فضل حسین تھوڑے سے بتاشی مول لیتے آؤ انہوں نے رکھ دی اگر اجازت ہو تو کوئی اور بھی مٹھائی لیتا ہوں تو آپ نے جواب دیا نہیں بتاشی اچھی چیزیں اس کے کھانے سے جو چرچڑا اٹھوتی ہے اس سے اللہ کا نام نکلتا ہے سرکار ورس پاک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زائد کی تعریف کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو چار فاکوں کے بعد نمک کے ساتھ روٹی کھانے کا نام ظاہر نہیں ہے بلکہ زائد وہ ہے جو دنیا سے پریز کرے خواہشات کو روکی اور مرادوں کو بھول جائے بھوک اور سرشکمی کا اس پر یقصہ اثر ہو کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو تو مطمئن رہے اور جب کوئی چیز آ جائے تو اسے دینے کے لیے بے چین ہو حقیقت یہ ہے کہ تمام منزل سرکار یال وقار خود تیہ کر چکے تھے چنانچہ تمام عمر منشاہ علیہ سے اقتلافات کا کبھی اشارہ تک نہ کیا نہ مرضی مولا کے خلاف کوئی قدم اٹھایا سرکار ورس پاک رحمت اللہ علیہ کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسیہ اوفیشل کو دیکھتے رہیے اور یہ پیغام دوسرے تک پہنچاتے رہیے اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسیہ اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے